بسم اللہ الرحمن الرحیم ہمارے یوٹیوب چینل کے سامعین و ناظرین السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ میرے پیارے عزیز دوستو میرے پیارے بھائیو نوجبان ساتھیو آج میں آپ کے لیے ایک نسخہ لیا ہوں لیکن آج کا یہ جو ہمارا نسخہ رہے گا یہ شادی شدہ لوگوں کے لیے رہے گا جو لوگ یہ کہتے ہوئے نظر آتے ہیں کہ ہماری شادی جب سے ہوئی ہے ہم بی بی کا حق ادا نہیں کر پاتے صحیح سے ہم بستری نہیں کر پاتے بی بی کو خوش نہیں کر پاتے ہماری صحت کمزور ہوتی چلی جا رہی ہے قبط بابی ہماری کمزور ہے قبط مردانگی ہماری کمزور ہے ہماری جسمانی طاقت بھی کمزور ہو رہی ہے مردانہ طاقت بھی کمزور ہو رہی ہے اس کے لیے کیا کیا جائے یہ باتیں سننے کو ملتی ہیں تو آئیے اپنے ان بھائیوں کے لیے میں نسخہ دے رہا ہوں جو لوگ یہ کہتے ہیں کہ ہم اپنی بی بی کا حق ادا نہیں کر پاتے تو اگر آپ اپنی بی بی کو تسلی دینا چاہتے ہیں اس کی خواہش کو پورا کرنا چاہتے ہیں اور اس کو خوش رکھنا چاہتے ہیں آپ اس نسخے کو اس گھریلو اپائے کو اپنائیں اور خوشیاں منائیں دیکھئے کرنا آپ کو یہ ہے کہ آپ کو ایک کلو دودھ لینا ہے ایک کلو دودھ لے لیجیے اور ایک کلو دودھ کو اتنا اٹھائیے اتنا اٹھائیے کہ وہ آدھا کلو رہ جائے اچھا کچھ لوگ یہ کہتے ہیں کہ ہمیں دودھ پچتا نہیں ہے یا موشن لگ جاتی ہیں لوز موشن ہمیں ہونے لگتا ہے تو ان کے لیے میں ایک چیز بتا رہا ہوں کہ اس میں آپ سوف ڈال لیں پچاس گرام سوف اس کے اندر ڈال لیں یا بیس گرام ڈال دیں بیس گرام سوف ڈال دیں اور اس کو اٹھائیں اتنا اٹھائیں اتنا اٹھائیے کہ وہ پکتے پکتے اٹھتے اٹھتے آدھا کلو رہ جائے جب آدھا کلو بھو رہ جائے تو اس میں ایک دیسی انڈہ ڈال دیجئے اس میں انڈے کو حل کر لیں خوب حل کر لیں خوب حل کر لیں اور جس دن بی بی سے ملاقات کرنے کا ارادہ ہو اس دن یہ عمل کریں اور اس دن کا پورا اسٹیمیٹ میں آپ کو بتا دوں اس دن کیا کرنا ہوگا آپ کو جس دن ملاقات کرنے کا ارادہ ہو بی بی سے تو اس دن آپ کو کرنا یہ ہے کہ صبح میں ناشتہ کر لیں اچھے سے ناشتہ کریں تلی بھنی چیزیں ناشتے میں نہ کھائیں پناٹا وغیرہ نہ کھائیں اور روٹی چائے سے نہ کھائیں بلکہ سوخی روٹی سالن سے کھائیں دہی سے کھائیں یا دودھ سے کھائیں خوب اچھے سے پیٹ بھر کے ناشتہ کر لیں دوپیر کا کھانا کم کھائیں پھر شام کا کھانا بھی کم کھائیں اور مغرب کے فوراں بعد کھا لیں اور اس کے دو گھنٹے کے بعد یا ڈیڑ گھنٹے کے بعد یہ جو دودھ آپ نے یہ فارمولا بنایا ہے یہ نسخہ تیار کیا ہے اس کے دو گھنٹے کے بعد یہ پینا ہے یعنی شام کا کھانا کھا لیجئے اور شام کا کھانا کھا کر کے اس کے بعد ایک گھنٹہ بعد یہ عمل شروع کر دیں یعنی ایک گھنٹے کے بعد ایک کلو دودھ کو کڑھائی میں کر کے پتینی میں کر کے یا کسی برتن میں کر کے چولے پر رکھ دیں اور اگر آپ کا پیٹ خراب ہو جاتا ہے پیٹ کمزور ہے تو اس میں دودھ میں سوف ڈال دیں سوف ڈال دیں گے تو پیٹ خراب نہیں ہوگا تھوڑی سی سوف ڈال دیں بیس پچیس گرام ایک کلو دودھ میں اور ڈال لے کے بعد دودھ کو خوب پکائیے اتنا پکائیے کہ وہ آدھا کلو رہ جائے جب وہ آدھا کلو رہ جائے تو اس میں ایک دیسی انڈا ڈال دیجئے اس میں حل کر لیجئے خوب حل کر لیجئے خوب حل کر لیجئے اس کو خوب ہی حل کر لیجئے اور جو سوف آپ نکالی ہے اس کو چبا لیجئے اب ایک گھنٹہ تو آپ کو کھانا کھائے ہوگیا اور آدھا گھنٹے میں آدھا پون گھنٹے میں یہ آپ کام کر پائیں گے تو دو گھنٹے ہو جائیں گے کھانا کھائے ہوئے جب یہ تیار ہو جائے فارمولا تو اس کو پی لیجئے اس کو پی لیجئے اور اس کے پینے کے ایک گھنٹہ بعد ایک گھنٹہ بعد یا ڈیل گھنٹہ بعد آپ کو بیوی سے ملاقات کرنا ہے ملاقات کیجئے صبح اٹھئے غسل کیجئے فجر کی نماز پڑھئے انشاءاللہ تعالی آپ کی جسمانی طاقت بھی برقرار رہے گی مردانہ طاقت بھی برقرار رہے گی منی میں پیداوار ہوگا لوسپن ڈھیلاپن ختم ہوگا بیوی خوش ہو جائے گی آپ کے قدم چومے گی اس نسخے پر عمل کریں ناچیس کو دعاوں میں یاد رکھیں السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ